بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اٹس میری دیبو خان بیوٹی ٹیپس جی جناب جب ہم ویکس کرواتے ہیں تو نیچے سے ٹین نکلتا ہے اور سب ہی کو نکلتا ہے پر ہم تو گھر سے باہر جاتے نہیں تو ہمیں ٹین کیسے ہو سکتا ہے تو جناب ہم باہر جائیں یا نہ جائیں لیکن یو وی ریز ہماری سکن تک پہنچتے ہی پہنچتی ہیں اور ٹین دیتی ہیں اور ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے بر جو ویڈیو آج شیئر کی جا رہی ہے وہ ٹین کو ڈاک پیچز کو ریموف کرے گی یہ ایک بہت ہی سمپل ریمیڈی ہے اور فوراں افیکٹ کرے گی اسے ہاتھوں گردن فیس پر اپلائے کیا جا سکتا ہے اس ریمیڈی کے ٹوٹل سٹیپ جو ہیں وہ 3 ہیں سٹیپ نمبر 1 سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو فیس واش کے ساتھ واش کرنا ہے یعنی کہ کلین کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے آنا ہے سٹیپ نمبر 2 سٹیپ نمبر 2 میں جن انگریڈینٹ کے ہمیں ضرورت ہے فرسٹ جو ہوگا ٹومیٹو جوس سیکنڈ انگریڈینٹ پوٹیٹو جوس یہ دونوں انگریڈینٹ بلیچنگ کا کام کریں گے اس کے اندر پھر ہم جو انگریڈینٹ ایڈ کریں گے وہ ون سپون ایلویرا جیل ایڈ کریں گے ان کو اچھے سے پراپر طریقے سے مکس کریں گے ٹیننگ اور ڈسکلوریشن کو یہ کم کرے گا اس کے بعد آپ اس کو اپنے فیس پر اپلائے کر لیں گے کیونکہ یہ ایک بلیچنگ جیل ہے اور اس کا اپلیکیشن آپ کی سکن پر فوڈ لونگر ڈیوریشن کے لیے دے گا جو بلیچنگ کا کام زیادہ افیکٹیو وے میں کرے گا اس سکن پر آپ نے پانچ سے سات منٹ تک لگا کر رکھنا ہے مساج نہیں کرنا جسٹ ماسک کی طرح اپلائے کرنا ہے then آپ نے اس کو واش کر لینا ہے سادہ پانی سے اس کے ایک بار کرتے ہی آپ کو اپنی سکن وائبریٹ محسوس ہوگی اور جناب ہمارا سٹیپ نمبر ٹو ہو گیا کمپلیٹ اب ہم آتے ہیں سٹیپ نمبر تھری کی طرف سٹیپ نمبر تھری جو ہے یہ آپ کی سکن پر گلو دے گا اور برائٹنس آئے گی اس کے لیے جن انگریڈنٹ کی ضرورت ہے فرسٹ انگریڈنٹ ہے رائس فلور یعنی چاول کا آٹا سیکنڈ انگریڈنٹ آپ نے لینا ہے رو ملک کچھا دود دونوں کو ون ون سپون لینا ہے اس کے بعد اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور یہ ایک پیسٹ کی فارم میں آ جائے گا آپ نے اس کو ماسک کی طرح ہی اپلائے کرنا ہے اس کو مساج نہیں کرنا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے ڈرائے ہونے کے لیے جیسے ہی ڈرائے ہوگا پانس سے دس منٹ تک یہ ڈرائے ہو جائے گا یا اس سے زیادہ بھی ٹائم لے سکتا ہے اس کے بعد جب یہ کمپلیٹلی ڈرائے ہو جائے گا تو آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اس سے آپ ریگولر بھی یوز کر سکتے ہیں ویک میں دو بار بھی کر سکتے ہیں ان سٹیپ سے آپ خود اپنی سکن میں چینج دیکھیں گے جتنا بھی ٹین ہے ڈرک پیچز ہیں وہ ریموو ہو جائے گا سمر میں سپیشلی ٹین کا ڈرک پیچز کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے تو یہ ڈرکنس کو ڈرک پیچز کو کم کرے گا اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ گھر سے باہت جائے سن بلوک کا یوز لازمی کریں اس سے آپ کی سکن جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے گی جب بھی آپ کو اپنی سکن پر ٹین فیل ہو تو آپ اس ریموڈی کو لازمی کیجئے گا آپ کو اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا یہ بہت ہی افیکٹیو ریمڈی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں فرنڈز اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اجازت دیں اللہ حافظ